بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے سرخان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلی ویڈیو میں ہی ہم نے بات کی ٹائم میگزین کی اور مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ لوگ پوچھیں گے کہ ایکنومسٹ کبھی تو آیا ہے اس پر بھی تھوڑی سی روچنی ڈالنی چاہیے بات کرنی چاہیے تو ضرور یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں میگزین ڈسمبر کا اور اس میں جو ہے آپ کو ایک کرائم سین دیکھنے کا موقع مل رہا ہے ایک کرائم سین کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کہیں پر کوئی واردات ہو جاتی ہے قتل ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی حادثہ تو اس کو جو پٹیاں ہوتی ہیں اس سے اس کو وہ ایسا بند کر دیتے ہیں کیوں بند کر دیتے ہیں تاکہ موقع سے شواہد کو اکھٹا کیا جائے تاکہ وہاں پر کوئی انٹر نہ ہو انہوں نے لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ اس کو کروس نہ کریں کیونکہ کرائم سین ہے یہ لیکن یہاں پرگرام دیکھ رہے ہیں تو کرائم سین تو ہے یعنی کہ گلوز تو کیا گیا ہے اور جو ہیڈنگ ہے وہ ہے دہ تھریٹس ٹو دہ ورلڈ ایکانومی کیا ہے ایک تھریٹ ہے کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو تھریٹس جس کو ہم کرتے ہیں کس کے لیے ٹو دہ ورلڈ ایکانومی دنیا کی ایکانومی کے لیے ایک خطرہ ہے ایک تھریٹ ہے ایک تھمکی ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ورلڈ کو جو ہے وہ کرائم سین بنا کر بند کر دیا گیا ہے عجیب سی بات ہے لیکن اس سے زیادہ عجیب سی بات یہ ہے کہ کرائم سین لکھے نا آپ کرائم آپ مجھ سے پہلے سوال کریں گے کیا کیا کرائم ہوا ہے یس کرائم تو ہوا ہے اور وہ کرائم کس نے کیا ہے تو یہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ راز رہے گا لیکن اگر آپ ایزا لاؤ آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے معلوم کریں گے کہ یہ کس نے کیا ہوگا مطلب جس طرح انیویسکیشن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بینیفیشری ڈھونڈو کہ یہ کرائم جب ہوا تو فائدہ کس کو پہنچا جس کو فائدہ پہنچا ہے وہ ہماری شک کی لسٹ میں آ سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہو لیکن وہ ہماری شک کے لسٹ میں ضرور آئے گا ہم اس کو کروس چک ضرور کریں گے اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کریں گے کہ وہ ہے یا نہیں اتفاق سے ہے یہاں پر جو کرائم سینب دیکھ رہے ہیں یہاں پر تین چیزوں کا نظر آنا ہمیں صاف ہے بہت کلیر ہے کوئی راز و نیاز نہیں ہے کہ یہاں پہ اومکرون اور اس کے علاوہ چائنا سلمپ اور اس کے علاوہ انفلیشن یہ تین پوائنٹ دے دی گئے ہیں کوئی تو اس اور پوائنٹ دے نہیں گیا یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہاں پر سب سے خطرناک چیز کیا ہے اور اس کے بعد خطرناک چیز کیا ہے یا دنیا کے لیے جو ہے یہ دنیا کا کرائم سین یا دنیا کا بند کرنے کی بات جو ہو رہی ہے یہ تین پوائنٹ پر کیوں آ کے رکی یا کیوں ہوئی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پہلی پٹی کے اوپر اور وہ ہے انفلیشن انفلیشن یا مہنگائی مجھے اب بتائیے کہ کیا ہم نے یہ بات پہلے نہیں کی بھی کہ ہم انفلیشن کا شکار ہوں گے اور انفلیشن ہمیں جو ہے وہ ہمیں گھیرے گا کیوں گھیرے گا یہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر کفی تفصیل آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سیکونس میں ہوتی ہیں تاکہ کوئی سمجھ میں آیا کہ ہم نے پہلے کتنی ڈیٹریل سے انفلیشن بات کی تھی کہ دنیا میں جو ہے مہنگائی صرف پاکرسن کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے کیوں لائے جا رہا ہے اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں ان لوگوں کو تو وہ تمام باتیں ہم کر چکے ہیں لیکن مہنگائی کا جو اثر ہے اب وہ ہمیں جو دوہدار بائیس ہے یعنی کہ یہ اب ان کے مطابق بھی جو ہم نے بات کی تھی اس کے مطابق اور ان کے مطابق یہ دوہدار بائیس ہے وہ مہنگائی کا طوفان ثابت ہوگا مہنگائی کا عذاب ہم پہ نازل کیا جائے گا اب یہ ایک کرائم تو ہے اس سے دنیا کیا بند ہو جائے گی دنیا اس میننگ میں نہیں بند ہوگی مگر ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں رک جائیں گی بند ہو جائیں گی اور اس وجہ سے بہت ساری چیزیں بند ہو جائیں گی ویڈا فرزمپل میں مثال دے رہا ہوں اگر کوئی لسی ڈی خریدنا چاہ رہا ہے تو وہ نہیں خرید رہا بکوز انفلیشنل شکار ہو گیا بند ہو گیا مملا اس کا کوئی ٹورزم کرنا چاہ رہا ہے نہیں کر رہا کوئی عمرہ کرنا چاہ رہا ہے نہیں کر رہا کوئی بھی آپ چیز کہہ لیں اگر وہ نہیں کر رہا تو رکاوٹ تو ہے تو وہ کسی کرائم کی وجہ سے ہی ہوا ہے یعنی کرائم میں نہیں ہوا تو ہوا ہے لیکن ہمارے پاس کو اپروف نہیں ہیں تو انفلیشن جو ہے وہ دو ہزار بائیس کے اندر آپ کو اپنے اصل روپ میں اپنے آپ کو دکھائی گی یعنی کہ آپ کو دکھائی گی کہ انفلیشن کہتے کس کو ہیں اللہ رحم کرے مگر بارال ایکنومس میکزین کا خیال یہی ہے کہ دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بن کر ہمارے سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ یہ بات کر رہے ہیں ایک وائرس کی اور وائرس ابھی لیٹسٹ انٹرڈیوز ہوا ہے آپ کے سامنے یہ وائرینٹ جو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا اب یہ ہوگا لیکن وہیں پر ان کے جو فاؤنڈر ہیں ان کے فاؤنڈر اس معاملے کے اندر جو سب سے سرگرم رکن ہیں فرشتہ نمائی انسان وہ ہے بل گیٹ اور بل گیٹ نے کہا ہے کہ اس سال جو ہے آپ کو کم از کم جو وہ ہے نا اب میں نے دیکھیں میں نے فرشتہ کہا ہے تو آپ نے پچھلے میری ویڈیوز دیکھنی ہے تاکہ آپ کو کلیر ہو کہ میں نے کیوں کہا ہے ایسا وہ پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات کو اور آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اسی کے اوپر ہے ٹوٹلی اسی کے اوپر آنے والی ویڈیو اس کی جو لڑائی ہے جو اس کی جنگ ہے وہ میں نے اس کی پوری کھولنی ہے اور وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے آپ کو بہت جلد مل جائے گی جو میں نے بنا دی ہے ریکارڈ کر دی ہے آپ کو ملنے والی ہے بل گیٹس کے حوالے سے وہ بہت خاص ویڈیو ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس وائرس کی جو کہ آلٹیمٹلی ختم بھی ہو جائے گا لیکن جاکہ نومبر ڈسمبر میں وہ ختم ہو گا یعنی کہ ایک سال پورا ہو لے گا اب وہ کیا ایفیکٹ ڈالتا دنیا کے اوپر اگین دنیا کو بند کرتا ہے یہاں بند کرنے سے مراد میری وہ نہیں ہے لاؤک ڈاؤن لاؤک ڈاؤن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خدا نہ خاصت علم نہ کرے کہ وہ ہو جس کے بارے میں ہماری نولیج ہے یعنی کہ جو مجھے میرے علم میں آ چکا ہے میں یہاں پر شیئر کر کے اس بات کو وجود دینا نہیں چاہتا لیکن اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو اب دل یہی کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا نارمل کے طور پر ہمیں نظر آئے کیونکہ طبیعتاً اب ہم بھی تھک چکے ہیں ان تمام پابندیوں سے ان تمام چیزوں سے دیکھیں بہت بڑا ملک ہے چائنہ بہت بڑی آبادی ہے اس کی کسی بھی بڑی چیزوں سنبھالنا اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک طرز کی حکومت ہے اور اس طرز کے اندر کچھ چیزیں علاؤ ہیں کچھ چیزیں علاؤ نہیں ہیں ایک مسئلہ دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ کے اوپر اس ٹائم تمام جو شیطانی تکتے ہیں ان کی نظروں میں وہ آگیا ہے اور پروپرلی آگیا ہے پروپرلی اب امریکہ کے پاس ایڈوانٹیج کیا ہے امریکہ نے اپنا جو پرانا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے جو پرانی دکان ہے اس کی وہ چل رہی ہے اب وہ جو پرانی دکان ہے اس کے مطابق اس دنیا کی جو کرنسی ہے ہارڈ کرنسی ٹھیک ہے میں باقی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جو ہارڈ کرنسی ہے وہ ڈالر ہے یعنی کہ آپ کو اپنی دنیا سے اگر بزنس کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈالر اور پھر دنیا کے بینکز کے اندر ریزرف کی صورت میں آپ پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں امریکہ میں ہیں کہیں پر بھی ہیں آپ کے ریزرف ڈالر میں ہیں تو آپ کے پاس جتنے ریزرفز ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کے پاس کتنے ریزرفز ہیں اس کے مطابق آپ کو یا تو لون ملے گا یا تو بزنس ہوگا یہاں آپ پہ اعتبار کیا جائے گا کتنے آپ کے پاس ڈالر موجود ہیں یہ بات تو ضرور ہوگی تو یہاں پر جو صورتحالی ہے اور چائنہ ابھی جو اسٹم افغانہ سن پریشان ہے تو ڈالرز نہیں ہیں چیکنہ اس کی پریشانی کیا ہے ڈالر ختم ہو رہے ہیں تو ڈالر وہ کہیں سے بھی ارینج کرے گا بلیک میں بھی لے گا تو اگن مسئلہ وہ ہی آگیا اس کے لیے یہاں پر جو ہے یون نہیں ہے ٹھیک ہے نا یار اچھا اب یہاں پر ماملہ یہ ہے کہ ریشیا اور چائنہ دونوں سیم شکار ہوئے ہیں اس ٹائم اس حوالے سے کہ اگر امریکہ دونوں پر پابندی لگائے جا رہا ہے اور اگر ایک پابندی وہ آگے بڑھاتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے تریقار ہیں بینک پر پابندی کنورجن پر پابندی کرنسی کرنورٹ نہیں ہوگی اور اگر کرنسی کرنورٹ نہیں ہوگی تو پھر یون کو کہا ہوگا کس طرح سے وہ کاروار کرے گا اور بینکنگ سامراد میری سویٹ پر پابندی اگر سویٹ پر پابندی لگتی ہے تو کس طرح سے بینکنگ سسٹم چلے گا یا اور بہت ساری چیزیں جو وہ کر سکتے ہیں مطلب یہ بھی بات صحیح ہے کہ وہ کر سکتے ہیں میں اس سے ہٹ نہیں رہا ہوں لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا ڈیمیج ہوگا چاہے نا ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس میں پورا کا پورا یورپ اور آسٹریلیا یوکے امریکہ انڈیا اور بہت سارے تائیوان اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایک سائٹ پر تو نظر آتے ہیں اور ایک سائٹ چائنہ کی ہے پھر ٹھیک ہے نا تو وہ وہ بھی دیکھنے ہی ہم کو لیکن بہرحال اگر یہاں پر معاملہ پتے کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ پہلا وار کون کرے گا ایکنومسٹ کا ماننا ہے کہ پہلا وار یا کامیاب وار امریکہ ہی کرے گا اس نے تو یہ بلیف کر لیا ہے مگر میں آپ نے اضافہ کر رہا ہوں پہلا وار جس نے کیا وہ جیتے گا وہ کیسے میں کہہ رہا ہوں یہ میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں میں کسی کو وہ نہیں دے رہا یعنی کہ آپ یہ سمجھیں میں کسی کو ایج دے رہا ہوں اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نہ یو ایس کے ہیں نہ چائنہ کے ہیں ہم درمیان میں کھڑے ہیں تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ چائنہ کو اور ریشیا کو آلٹرنیٹ لانا پڑے گا ڈالر کے اگنسٹ اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے دوہدار بائس کے اندر فور بزنس پرسر یعنی سے ون بیلڈ ون روڈ ہے اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے تو اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا ریشیا اور چائنہ کھٹے ہو جائیں یا اپنے اتحادی کو ملا لیں یا کوئی بھی فیصلہ کر لیں نیوٹرل کرنسی لے آئیں یا اپنی معاملات کر لیں یون میں بزنس کر لیں گے ہم لوگ اور اسے قبول کر لیں ریشیا یا کوئی بھی ایسا فیصلہ کر لیں لیکن ایک فیصلہ انہیں کم از کم تین چار مہینے میں کرنا پڑے گا یعنی کہ پہلی سہم ششمائی جو ہوتی ہے جس کو کیا سے سمائی بولتے ہیں پہلی سمائی کے اندر فرسٹ کارٹر کے اندر ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا چائنہ نے پہلا کھیل چل لیا تو اس کی جیت ہے اور وہ دو ہزار بائیس تو کیا پھر تو وہ سپر پاوری ہے لیکن اگر اس درمیان میں امریکہ نے چال چل لی تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دو ہزار بائیس کے حوالے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قبر یہ پھر ٹھیک ثابت ہو جائے گا یہی سب کچھ ہوگا جو ایکنومسٹ کہہ رہا ہے اللہ نہ کریں یہ تمام باتیں اللہ کہہ ہماری غلط نکلے ہماری سوچ غلط نکلے مگر جو تھا آپ کے سامنے رکھ دیا لیکن سب صحیح ہو ضروری نہیں ہے اس لیے آپ لوگ اپنا پارٹیسپٹ ضرور کریں ایسی ویڈیوز کے اندر اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ایسا ہے آپ غلط بول رہے ہیں آپ مجھے غلط ہزار طفعہ کہہ سکتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ